عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبر اردو سٹوری یوٹیوب چینل پر تمام ناظرین و حاضرین کو خوش اندید کہتے ہیں آپ کے لئے ہم لائے ہیں اردو ناول زیرک زن شکیل احمد چوہان کی تحریف قسط نمبر دس آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی مکہ میں چونہ دن گزننے کے بعد صبح آٹھ بجے ان کو مدینہ منورہ کے لئے نکلنا تھا مدینہ منورہ پہنچنے کے لئے اطرت بے چین تھی برس میں سوار ہونے سے پہلے اطرت نے پاکستان بی بی خانم کو فون کیا بی بی خانم سے بات کر کے وہ اداس ہو گئی تھی پھر اس نے ایک اور نمبر ملایا السلام علیکم کے بعد اس نے پوچھا کیا ہوا تھا ان کو وہ غور سے دوسری طرف ہی سنتی رہی عشق اس کے رکسانوں سے ٹکلاتے ہوئے مکہ مکرمہ کی پاکستان زمین میں جذب ہو رہے تھے سام مسافر بس میں سوار ہو چکے تھے زرار بس سے اتر کر اس کے پاس آیا اتر کے آنسو دیکھ کر اس نے تڑپ کر پوچھا کیا ہوا آپ کو میرے ایک عزیز فوتوں کے ہیں اتر نے ٹیشو سے آنسو صاف کرتے ہوئے بتایا اور وہ خود ہی بس کے اندر داخل ہو گئی تھی زرار بھی اس کے پیچھے بس میں سوار ہو گیا ونڈوز سیٹ پار اتر پیٹھی تھی بس چل پڑی اتر نے بس کا پردہ پیچھے ہٹا دیا وہ جاتے جاتے بھی مکہ کی وادی کے درو دیوار کو نظروں سے چونہ جاتی تھی پندرہ بیس منٹ تک زرار نے بھی کھڑکی سے باہر دیکھنے میں اتر کا ساتھ دیا پھر اس کی آنکھ لگ گئی اتر نے جشمِ عرفہ سے زرار کو دیکھا جو نیند کی آگوش میں جا چکا تھا بس کا سفری میز بان ایک دو افراد کو چھوٹا سا سفری بلیکٹ دے چکا تھا اتر نے بھی اسے اشارہ کر دیا وہ بسری لڑکا فٹ سے بلیکٹ لے آیا اتر نے وہ زرار کے اوپر بڑی احتیاس سے ڈالا کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے سارے رستے رہ رکھا اتر کی آقوں سے ہموش حسوس کے گالوں پر ٹکتے رہے وہ بھی ٹیشو سے انہیں صاف کرتی رہی جیسے جیسے مدینہ منورہ قریب آ رہا تھا اتر کے دل کی درکن تیز ہوتی جا رہی تھی زہر کی نماز سے پہلے وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے کوٹل میں سما رکھنے کے بعد مزد نبوی کی طرف چل پڑے اتر کی چالب ایک وقت تھا وہ بڑے عدب سے مزد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بناروں کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہی تھی مزد نبوی پہنچ کر سب سے پہلے ان دونوں نے نماز ادا کی نماز کے بعد دونوں مزد نبوی کے سین میں آ گئے اتر نے ذرار کا ہاتھ تھاما گمد خزرہ کی طرف ہولے ہولے چلنے لگی گمد خزرہ پہلی نظر پڑھتے ہی اتر کے قدم تھم گئے اور سانسیں رک گئی اس کے دل کو قرار مل گیا وہ کتنی دیر ملائم نظروں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کو دیکھتی رہی ذرار کر بھی اپنے پہلوں میں کھڑی اتر کو دیکھتا اور کبھی گمد دے سبز گمد کی طرف مقام کرمہ میں اللہ تعالیٰ کے نور کی تجنیوں کا نظور ہوتا دیکھتا تو مدینہ ملورہ میں ہر وقت رحمت ہی برس رہی ہو رہتی مکہ میں اتر کے قدم صرف نماز اور آرام کے لیے رکھتے باقی وقت وہ کعبے کے گرد تو وافی کرتی رہتی مدینہ میں اس کے قدم تھنگے تھے نماز اور آرام کے بعد باقی سارا وقت وہ جنت و بقی اور گندے خزرہ کے دمیان بیٹھ کر محمد اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کو دیکھتے ہوئے ترود اسلام کے نظرانے پیش کرتی رہتی اتر کو بد بھی نہیں چلا اس معمول کے طرف کب چودہ دن گزر گئے مدینہ ملورہ کو چھوڑ گا جانا اتر کے لیے ایک تکلیف دے مرحلہ تھا جانے سے پہلے اس نے روزہ اکتس کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچ کے میری بیماری کو دور کر دے میں نے آج تک صرف تین شہر دیکھے میں تیری جنت و دوزہ سے پہلے تیری بنائی ہوئی دنیا دیکھنا چاہتی ہوں میں نے ساری زندگی خلوت میں گزار دی اب زندہ رہ کر تیرے جلوے دیکھنا چاہتی ہوں دیر ہو رہی ہے ضرار کا ہاتھ اتر کے قلدے پر آتا تو وہ اللہ سے نہ جانے کیا کیا مانگ لیتی اتر کی آنکھیں عشقوں سے بھیگ چکی تھی وہ نظریں جکائے اٹھے بہن چلنے لگی جب تک وہ مزد نبوی سے نکل نہیں آئی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف پوچھت نہیں تھی جہاز میں کھانے اور چائے سے پارک ہونے کے بعد اتر نے ضرار سے بوچھا کوئی پلان منایا ہے آپ نے اس بارے میں ضرار نے پوچھا اولیمے کی دعوت کرنے کا ارادہ بدل تو نہیں دیا اتر نے سوالیہ انداز میں پوچھا ضرار نے مسکرات پہ ہوئے نفی میں گھدر حالاتی ضرار نے لمحابا سوچا پھر نفیت اللہ انداز کے ساتھ کہنے لگا آپ بتائیں آپ نے کیا سوچا ہے اتر کے ہونڈوں پار معزز مسکرات اپری اور وہ اسی مسکرات کے ساتھ گویا ہوئی بدل گئے ہیں ضرار صاحب آپ کی سنگت کا اثر ہے ضرار نے سنجیلگی سے اکرار کی میں نے ایک پلان تو بنایا ہے اترت بات کرتے کہتے رک گئی ضرار نے اترت کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا جو آپ نے سوچا ہے ویسا ہی ہوگا بتائیں اتر نے ضرار کو بڑی محبت سے دیکھتے ہوئے ایک لمبی سواس بھری پھر کہنے لگی کل میں گھر آپ سے ملوانے کے لیے کسی کو بلانا چاہتے ہیں پرسو میرے ٹیکپ کے بعد ہم یہاں جی کے ڈیرے پاس جائیں گے اس کے بعد اپنی غاوی کلپٹن چھوڑے گا کتن خاموش ہوگئے یکا یک شرماتے سے کہنے لگی مجھے آپ کی دلہن بھی بننا ہے دلہن ضرار کے مو سنی یہ طرح لچاس ہی گئے وہ نظریں چکا کے بتانے لگیں مجھے دلہن بننے کا بڑا شوق تھا ہزاروں رکھیوں نے میرے جوڑے پہنے اور میں نے آپ کو شادی کا جوڑا پہنے کا موقع ہی نہیں ہوئی ضرار نے اتنے کی بات کرتے ہوئے بدانتی انداز میں کا آپ بھی خود کو معاف کر دیں میں آپ کو معاف کر چکے ہوں اتنے سنجیلگی سے بتایا ساتھ ہی بات کا رخ بدلتے ہوئے پوچھنے لگی ضرار بتائیں میں کس کا جوڑا پہنے کا دلہن بنوں گا ظاہر ہے خود کر دیار کیا ہوا ضرار کے بتانے بارے ترنیمہ سونیہ سے نفیر میں گردن ہلا دی پھر کس کا ضرار نے پوچھا اممہ مطوفہ کا اممہ مطوفہ کون ضرار نے سوال کی میاں جی محمد اکلین مطوفہ مہربان عورت میری ماں اتر نے بڑے فخر سے بتایا اس کی آواز میں درد نمائیا تھا اس بار ضرار نے دانشمدی کے ساتھ بات بدلتا مجھے آدھ پتا چلا کہ بیاندی کا نام سکلین ہے محمد سکلین ان کا پورا نام ہے اتر نے یاد کر رہا ہے علیمی کا تو آپ نے بتایا ہی نہیں کب کرنا ہے ضرار نے پوچھا ضرار آپ کو برا تو نہیں لگ رہا میں نے آپ کے مشورے کے بغیر ہی صادف ایس نے کر لیا ہے اتر نے فکر مندی سے سوال کیا ضرار نے اس کے ہاتھ کو محبت سے دباتے ہوئے کہا تھا اب آپ کی کوئی بات مجھے بھولی نہیں لگتی اتر نے جانچتی نظروں سے ضرار کو دیکھا وہ سجیدگی سے بولا تھا سچ آج سے بچپن آج سے پچیس دن بعد صویرے صویرے میں ساجد بھائی کے ساتھ آپ ایک لفٹن چلی جاؤں گی رات کو آپ اپنی تلہن کو لینے آئیں گے اس سے اگلے دن علیمہ ہوگا اتر کے بتانے پر ضرار نے فٹ سے پوچھا پچیس دن بعد کیوں اتر نے جواب دینے کی بجائے لبس گیڑ کر ضرار کو دیکھا اوکے ضرار نے جلدی سے مسکراتے ہوئے رضا مندی بھی ظاہر کر اب اب ہر روز کام پر بھی جایا کریں گے اتر نے بڑی سنجیدگی سے کہا ضرار مسکراتے ہوئے بولا جی میڈم ضرار صاحب یہ سنم ہیں شار زمان کی سابقہ بھی ضرار کے ڈرائنگ بوم میں داخل ہوتے ہیں اتر نے سنم کو ضرار سے امطالف کروایا تو سنم نے ششدر ہو کاری طرح کی طرح دیکھا ضرار نے زور ڈالتے ہوئے بچھا سنم کون اس سے پہلے کہ اترت بتاتی سنم ترقی سے بول پڑی اس کی ماں ہوں میں ماں سے ممتہ ہے اور ممتہ سے ماں ماں اگر ممتہ سے محروم ہو تو صرف جنم دینے والی رہ جاتی ہے ضرار صاحب نے انہیں بھی مجھے صرف جنم دیا ہے ماں تو میری مطوفہ ماں اتر نے بڑے صریقے سے بتایا اتنے ہی بگڑے انداز ہی میں سنم بولی تم نے مجھے بیعزت کرنے کیلئے یہاں بلایا ہے اتر نے کوئی جواب نہیں دیا وہ اپنی جگہ سے اُٹھی اور ضرار کی طرف گئی تا اسے ضرار کا ہاتھ تھام کر اسے صحبہ بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ دونوں ساتھ ساتھ سنم کے بلکت سامنے بیٹھ کے اتر نے بڑے فخر سے ضرار کے کندے برہاں رکھتے ہوئے بتایا یہ ہے میرے شوہر وہی جن کو صدانے کا آپ نے مجھے چینل کیا سنم کا میک اپ سے لت پر چہرہ مزید لال ہو گیا ضرار کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس کے بوجود اس نے کوئی سوال نہیں کیا اتر نے اس کے تمام سوالوں کے جواب خود ہی دینے شروع کر دی ضرار صاحب آپ کے ماں ماں پاپا نے میاں جی سے کہا تھا کہ آپ کے لئے کوئی لڑکی دلاشت کریں میاں جی نے انہیں میرے گھر بیج دیا اس دن سالوں بعد اتفاق سے انہیں بھی میری یاد آگئی تھی بی بی خانم نے ماما پاپا کو بتایا کہ یہ میری ماں ہے ماما پاپا نے آپ کے سارے ایپ بتانے کے بعد ان سے میرا رشتہ مانگا انہوں نے ہاں کر دی اور میں نے نہ ماما پاپا مجھے سوچنے کا وقت دیا اور وہاں سے چلے آئے اتفاق کی بات کارتے ہوئے سنم جلالی داز میں کہنے لگی پھر میں نے ہی کہا تھا حمد ہے تو شاگ زمان جیسے بندے کے ساتھ زندگی گزار کے دکھاؤ ان کے ساتھ جینا شروع کر دیا زندگی بھی گزر ہی جائے گی اتفاق نے دیدی ہوئی آواز بھی بتایا تمہارے بعد زندگی ہے ہی کتنی سنم کی بات سنتے ہی ضرار کے تن مند میں آگ لگ گئی اس سے پہلے ضرار کچھ کہتا اتفاق نے فٹ سے اس کے کندے برہا رکھتے ہوئے کہا چلے کھانا کھاتے ہیں میری باتوں سے بھوک مری تو نہیں تمہاری سنم نے پکھے انداز میں پوچھا آپ کے جانے کے بعد ہرس ہوس اور جسم کی بھوک ہی تو مری ہے میں نے کھانا تو صرف زندہ رہنے کے لیے کہتی ہوں چلے آپ بھی کھانا کھا لیں جتنا تاپنی جگہ سے اٹھ گئی سنم سے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لیں میری اپنے شوہر کے سامنے دو کوڑی کی عزت نہیں چھوڑی تم نے سنم لفظ چباتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی اس کے روبرو جا کھڑی ہوئی اور بڑے تند سے بتانے لگی سنم جی آپ نے تو اپنے شوہر کو تمڑی کا بھی نہیں رہے دیا تھا جو عورت اپنے مجازی خدا کو ہراتی ہے وہ زندگی بار زمانے کے خداوں سے جیت نہیں سکتی جو عورت اپنے مجازی خدا سے خود ہی ہاتھ جائے زمانے کے سارے خدا اس سے جیت نہیں سکتے گھر بڑا کر اتنی عزت کی ہے تم نے سنم نے رکھے انداز میں کہا یہ سکتا ہی سنم عزت ابیاء اپنے ایک زوردار تمہچہ اتر کے گھر پر جھڑ دیا ضرار غصے کے عالم میں کھڑا ہو گیا اتر نے اسے ہم جانے کا اشارہ کیا اسے بعد اتر کے موبائل کی گھنٹھی بچے نہیں اتر نے صبح پر پڑے ہوئے اپنے موبائل کی طرف نظر ڈالی پھر جا کر اس نے موبائل سکرین کی طرف دیکھا وزیر جی کے نمبر سے کال آئی تھی اتر نے جلدی سے اپنا موبائل اٹھا کر رائنگ روم سے باہر چلے گی اس کے جاتے ہی زران نے خفقی سے آنٹی آپ کو اس پر ہاتھ نہیں بھانا چاہیئے تھا سنم نرب بٹ گئی وہ اسی نربی کے عالم میں بولی چلو کم ات کم میں کسی کی آنٹی تو ہوں اتر نے تو میرے ساتھ نفلت کا رشتہ بھی نہیں رکھا زران نے سنم کی طرف آتے ہوئے پوچھا کوئی رشتہ رکھنا چاہتی ہیں بیٹی ہے وہ میری زران کے ہونڈ بمانی خیز مسکرات وہ مانڈا ہی وہ کہنے لگا مگر وہ تو آپ کو ماں ہی نہیں مانتی ماں کے کوئی جذبات نہیں ہوتے میرا قصور صرف اتنا ہے کہ شاہ زمان کے نکاح میں ہوتے ہوئے مجھے ارمغان بٹھان بھی بسند آگیا ہے ساچانہ کی زندگی میں ارمغان کو میں نہیں بات سکتی تھی اس لئے ان کے مرتے ہی میں نے ارمغان خان کے ساتھ چلی گئی اب واپس کیوں آئی ہیں سنم کے چپ ہوتے ہی زران نے پوچھ رہاں واپس نہیں آئی صرف ملنے آئی ہوں سنم نے حرام سے بتایا کیوں؟ بکتیار نے مجھے طلاق دے دی ہے آج کل فارغ تھی اس لئے ملنے آئی آپ نے تو ارمغان سچادی کی تھی زران نے اُڑچتے ہوئے بتایا ارمغان کے بننے کے بعد میں نے نادر سچادی کر دی تھی نادر سے میں نے طلاق لی تھی اور بکتیار ارمغان نے مجھے دے دی سنم نے بڑے فخر سے ساتھ تو اس لئے بتائیں تو ضرار ضد علیہ مسکرائے اس کا مسکرانہ سنم کی نظر سے چھپنا سکا سنجیدگی سے چار ہی کہنے لگی شادیاں کی ہیں میں ارمغان نے اندر آتے ہوئے سنم کی بات سوال دیا وہ تنزیہ دازم بولنی پانچ میں بندے کی تلاش میں ہیں آج کل بل شادیاں کی تھی میں نے کوئی جنا نہیں تھی سنم نے فخر چکتا ہے ارمغان کا مزاج بگڑ گیا ضرار نے ہلکے پھل کے انداز میں کہا آپ دونوں چھوڑے ہیں پرانی باتیں آئیں کھانا کھاتے ہیں آپ نے مجھے صداعنی کے لئے میرے ساتھ شادی کی تھی ضرار نے اترہ کے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پچھا میں تو اپنی جہنم دینے والی کو رہی راز پر نہ لاسکی آپ کو کیا صداع رہ گا میں تو اپنے جنم دینے والی کو رہی راز پر نہ لاسکی آپ کو کیا صداع رہ گی اترہ نے حسودی سے کہا ضرار مسکراتے ہوئے کہنے لگا مجھے تو وضو بسل کے فرد سے لے کر حلال حرام تک سب کچھ آپ نے ہی بتایا ہے نہ مجھے کلمیں آتے تھے اور نہ ہی نماز میں تو آپ کی وجہ سے ہی سیدھے راستے پر آیا ہوں ضرار کی برتوں کے بعد اترہ نے چند سائیتیں سوچا پھر کہنے لگی اللہ انہیں ہدایت سے نوازتا ہے جو اس کے طالب ہیں وہ شروع ہی سے دنیا کی طالب ہیں اترہ کے خموش ہوتے ہی ضرار نے پوچھ لیا مجھ سے شادی کی؟ کیوں کی؟ آپ نے ضرار کے سوال کے بعد اترہ نے لمحہ بار توقف کیا پھر بتانے لگی بات چھوڑتے نہیں ہیں آپ بھی میں مندے سے پہلے پہلے ہر حال میں شادی کرنا چاہتی تھی جو بھی رشتہ آتا وہ لوگ میری بیماری کا سن کر انکار کر دیتے اس دورہ رام کا رشتہ آگیا ہے ماما نے میری بیماری کا سن کر کہا تھا ہم تمہارا علاج کروائیں گے بیٹی مگر میں نے آپ کے قصے سن کر انکار کر دیا تھا ضرار نے اترہ کی بات کرتے ہوئے سوال کیا ابھی تک آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا بولنے کہاں دے رہے ہیں آپ مجھے اترہ نے شکوا کیا وہ اٹھ کر بیٹھ گئی ضرار بھی اسی کے سامنے بیٹھ گیا ضرار صاحب مجھے کمانے والے پسند ہیں خواہ وہ عزت ہو یا پیسہ میں چاہتی تھی جو بھی مجھ سے شادی کریں وہ ترس کھا کر نہ کریں جب میں نے انکار کیا تو مجھے لگا کہ آپ کے ماما باپا کو مجھ پر سرس آ گیا پھر صاحب نے تانہ مارا کہ تم نے انکار اس رڑکے کی وجہ سے کیا ہے ماما باپا گھر میں بھی نہیں پہنچے تھے میں نے میاں جی سے ان کا نمبر لے کر ہاں کرتے اگلے دن میاں جی نے مجھے بتایا ماما باپا پاپا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے میاں جی علی باکش اور بی بی خانم کے ساتھ میں ان کے جنازے پر آئی تب آپ کو پہلی بار میں نے دیکھا تھا میں ماما کے باس ہی بیٹھی تھی جب پاپا کی جنازے والی چار پھائی اٹھتے ہی ماما کا دل بیٹھ گیا اس ہی وقت پاپا کا جنازہ رکھ دیا گیا تھا جب آپ ماما کو سطح لے جانے لگے تب میں نے ہی کہا تھا ان کی روپ پرواز کر گئی ہے آپ غصے مچرانے لگے بند کرو اپنی بکواس میاں جی جلدی سے آپ کے پاس آئے انہوں نے بھی کہا تو روپ پرواز کر گئی ہے بیٹھا آپ ماما کو سطح لے جانے پر بزید تھے ایک ڈاٹر صاحب جنازے میں موجود تھے ان کی تصدیق کے بعد آپ کو یقین آیا کہ ماما کی روح نکل گئی بات کرتی ہو ہی اتر سے زرار لپٹ گیا اسی نے اتر کے شانے بار اپنا سار رکھ دیا اتر نے پھر سے بہولہ شروع کیا جب اس سانے کو چار مہینے گزر گئے تو میں نے آپ سے مننے کا فیصلہ کی میں نے میاں جی سے شروع رکھا تھا کہ آپ ہر روز ان کے پاس آتے ہیں ہتار والے دن جی جکین تھا کہ آپ ضرور میاں جی کے پاس ہی ہوں گے سواری نہیں ملی تو میں پیدر ہی میاں جی کے دیرے کی طرف چل پڑی دیرے کے باہر میں نے آپ کی گاڑی دیکھ لی تھی اس جنرے میں داخل ہوتے سے پہلے میں نے خود اپنے چہرے سے نکاح اٹھایا تو اتر کے خموش ہوتے ہی ضرور اس کے شانے سے سر اٹھا کر اس کے رکھ ساروں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا کہا میرے جیسے دیکھ کر ہی مانتے موسیقا 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 موسیقی